اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں آج فرس ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس تھارٹ چپٹر نمبر سکس ایڈی سن فسٹ پیچ نمبر فورٹی ایٹ لے کے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت وافیت سے ہوں گے تو چلے بچوں آج ہم شروع کرتے ہیں پہلے پرے گاب سے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کس نیک انسان نے ایجاد کیا میں آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں یہ گیارنگ فروری ایٹین فورٹی سیون ایسی کی بات ہے امریکہ کے ایک شہر اوہیو میں ایک بچہ پیدا ہوا مہ باپ نے اس کا نام ایڈیسن رکھا پورا نام تھومس ایلوہ ایڈیسن تھا یہ بچہ بڑا نٹکھٹ نکلا نائے نائے چیزوں کو جاننا اور تجربے کرنا اس کی عادت تھی ایک دن کلاس میں استانی نے پرندوں کی کہانی سنائی ایڈیسن نے پوچھا کیا صرف پرندے ہی اٹھ سکتے ہیں انسان نہیں اٹھ سکتے استانی نے سیدھا سا جواب دیا نہیں کیونکہ انسان کے پر نہیں ہوتے پرندوں کے پر ہوتے ہیں جن کے سہارے وہ ہوا میں اڑتے ہیں یہاں تک تو بچوں آپ کو معلوم ہیں بچوں جیسے کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ مجھے کس نیک انسان نے ایجاد کیا مجھل کے بلپ کہتا ہے کہ مجھے کس نیک اور اچھا انسان نے ایجاد کیا وجود میں لایا میں آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں مجھل کے بلپ کہتا ہے کہ میں کس نے تیار کیا مجھے کس نے ایجاد کیا مجھے کس نے بنایا اس شخصیت کی کہانی آپ لوگوں کو سناتا ہوں یہ گیارہ فروری ایٹین پوٹیسون کی بات ہے کہتا ہے کہ مجھل کے بلپ گیارہ فروری ایٹین پوٹیسون کی بات ہے اس زمانے کے بات ہے امریکہ کے ایک شہر امریکہ میں ایک شہر ہے جس کا نام اوہیو ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ماں باپ نے اس کا نام ایڈیسن رکھا ماں اور باپ نے جیسے کہ ہر بچے کا نام رکھتا ہے اس طرح اس کے ماں اور باپ نے بھی ایڈیسن رکھا نام اس بچے کا نام ایڈیسن رکھا پورا نام تھوماس ایلوہ ایڈیسن تھا اس کا پورا نام تھا تھوماس ایلوہ ایڈیسن تھا یہ بچہ بڑا نڈکٹ نکلا یہ بچہ بہت شرارت تھا یہ بہت شرارتی تھا نئے نئے چیزوں کو جاننا اور تجربے کرنا اس کی عادت تھی نئے نئے چیزوں کے بارے میں جانچ کرنا دیکھنا اور تجربہ تحقیق کرنا اس کی جو ہے عادت تھی ایک دن کلاس میں استانی نے پرندوں کی کہانی سنے ایک دن جب وہ کلاس میں تھے تو استانی نے پرندوں کی کہانی سنائی جو ہوا میں اٹھتی ہے ایڈیسن نے پوچھا کیا صرف پرندے ہی اٹھ سکتے ہیں کیا صرف ہوا میں پرندے ہی اٹھ سکتے ہیں انسان نہیں اٹھ سکتے کیا انسان نہیں اٹھ سکتے استانی نے سیدھا سادہ جواب دیا استانی نے سیدھے طور پر اس کو جواب دیا نہیں بیٹا کیونکہ انسان کے پر نہیں ہوتی کیونکہ انسان کے کیا نہیں ہوتی انسان کا پر نہیں ہوتی اس کی وجہ سے انسان ہوا میں اٹھ نہیں سکتے پرندوں کے پر ہوتی ہے پرندوں کے پر ہوتے اس کے ذریعے وہ ہوا میں اٹھ سکتے ہیں جن کے سہارے وہ ہوا میں اٹھتے ہیں پروں کے سہارے جو ہے وہ ہوا میں اٹھتے ہیں انشاءاللہ بچو یہاں تابلوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں اب لوں سے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ